بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان جنہیں ہم نے دیکھا بھی ریسنلی کہ وہ کس طرح روڈوں پر بھی تھے کس طرح اس کے علاوہ نوجوان جو ہے وہ انٹرنیٹ پر یا مختلف ایکٹیوٹیز میں اپنا جو ہے وقت لگاتے ہیں اور کس طرح وہ یوت پاکستان کی معیشت میں اور خاص طور پر اپنے خاندان کے لیے وہ کس طرح پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا ایک رول ادا کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے اپورٹن بات یہ تھی یا تو آپ نوکری کریں تو یا پھر آپ بزنس کریں اب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نو کسٹس ڈگرییاں بیچلر ڈگرییاں اپنے ہاتھوں میں لے کر گھومتے ہیں ان کے ذہن میں نوکری کا کونسپٹ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف کاروبار کے مواقع نہ ہونے کے کاروبار شروع کیسے کیا جائے سرمایہ کہاں سے آئے کیا کاروبار کیا جائے کس طرح کیا جائے یہ ہزاروں سوالات ایسے روزانہ ان بچوں کے ذہن میں آتے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں جو انہیں کنفیوز کرتے ہیں ڈس ہارٹ کرتے ہیں ان کی حمد توڑتے ہیں اور وہ پھر وہ چھ اسی دنیا میں واپس جاتے ہیں ایسے میں کچھ نوجوان ایسے ہیں موجود جو کہ پندرہ سال پاکستان سے باہر رہی یہ ساکر بزر صاحب ہیں جنہوں نے ای کامرس آپ کو پتہ ہے آنے والے دنوں میں اس وقت جو دنیا ہے وہ ساری کی ساری گلوپ پہ پہلے سے شفت ہو چکی ہے لیکن ای کامرس جو بزنس ہے ایمازون پہ آپ کو پتہ ہے لوگ بائنگ سیلنگ کرتے ہیں مختلف طرح کی تجارت کرتے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اتنی زیادہ الح اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ بڑی پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے پاکستان کی مسنوات ہیں وہ دنیا بھر میں دنیا بھر کے ممالک میں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرنس بتاؤں کہ میرے جو باکسنگ کے گلافز تھے وہ لیتے ہیں تو ان کے نیچے میڈن پاکستان لکھا ہوتا ہے گھر کے تولیے آپ لیں تو ان کے نیچے میڈن پاکستان ہے بیڈ شیٹس ہیں اس طرح بہت سی ایسی مسنوات ہیں تو اس میں سب سے بہترین چیزی ہے کہ پاکستان پاکستان سے یہ پروڈکس آ رہے ہیں جو لوگ ہیں پاکستان سے یہ پروڈکس کو بھیج رہے ہیں کس طرح بھیجتے ہیں اس کا کیا سلسلہ ہے اس کے لئے کتنا سرمایہ چاہیے یہ ایکاؤنٹ کیسے بنتے ہیں ان کی مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور یہ سارا جو پروسس ہے یہ کس طرح چلتا ہے اس کے لئے ساکیب اذر نوجوان ہے یہ لندن میں پندرہ سال رہے ہیں وہاں کے سٹیزن ہے اس کے بعد یہ پاکستان واپس آئے دوزہ اٹھارہ میں اور پچھلے تین سال سے یہ پاکستان میں ای کامرس کے پلیٹ فارم سے انیبلر کے نام سے یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کا جو ابھی تک پروسس میں سمجھا ہوں کہ یہ پہلے پروسس میں آپ کو یہ فری ساری ویڈیوز اور ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا سارا کام سمجھیں اور جانیں اگر آپ وہ اتنی لمبی لمبی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وہ کام سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ اچھا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سکلز میں یہ چیز موجود ہے تو پھر آپ اس کے بعد اگلے پلیٹ فارم میں جاتے ہیں ج پروفیشنل بنانے کے لیے کیونکہ بہت سے نوجوان آپ کو پتہ ہے زیادہ مشکلات دیکھ کر وہیں چھوڑ دیتے ہیں ویڈیو تین گھنٹے کی بیٹھ کر دیکھنا بھی ویسے آسان نہیں لیکن وہ نوجوان جو لوگ آگے چلتے ہیں وہ ان کے بوٹ کیمپس میں یا پھر فردر آگے بڑھ کر اپنے کریئر کو بناتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر فردر لوگ جڑتے رہتے ہیں اور ایک خاندان کو اگر پانچ سو سے سات سو امریکن ڈالر یا آپ کہہ لیں اسی سے پچاسی ہ ہزار کے قریب اگر منتھلی آمدنی ہو تو اب تک جو ان کی لیمٹ سے ان کا اندازہ ہے کہ دوزار تئیس میں اسی ہزار کے قریب لوگ ان کے پاس ایسے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ پورے پاکستان کی محیشت گھروں کی محیشت گھر میں بیٹھے بیٹھے کمانا یہ کتنا آسان ہو جائے گا اس پر میں نے کافی ریسرچ کی ہے کافی کام کی ہے آج میرے ساتھ جو ای کامرس کے انیبلر کے جو ان کے ہیڈ ہیں لندن سے جو آئے ہیں ساکب اذر صاحب وہ موجود ہوں گے کوشش کر اگلے پروگراموں میں مزید ان جیسے جو پاکستانی نوجوان ہیں انہیں لائیں اور آپ کو ان کی باتیں سنائیں ان کو بتائیں کہ آپ بھی امیر آدمی بن سکتے ہیں آپ کے لیے بھی پوسیبیلٹیز موجود ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کہ پلیٹ فرم جانا کہاں ہے کس طرح جانا ہے راستہ نہیں پتا ڈائریکشن نہیں پتا اس کے لیے اس طرح کے لوگ موجود ہیں واقعی قلت کی ویرس میں اپنا انٹرو شارٹ کر کے ساکب صاحب کے پاس چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے بات بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے اگلے پروگرام سے میں آپ کو مزید اس پر تفصیلات دوں گا کہ اب میں نے اپنا فوکس جو ہے نا آج کل سیاست سے تھوڑا سا ہٹا کے اس طرف لائے ہوں کہ شاید کسی یوت کے کسی بچے کے ہم بھی کہاں ماسکیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ساکے بردر سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اچھا ساکے در یہ بتائیں کہ ابھی پرائم منسٹر وہ بھی بہت بات کرتے ہیں نمبر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ایکانومیز کی ہماری ایکسپورٹ بھی بڑی جو زیادہ بڑھ لی ہے اور ایک طرف آپ جیسے نوجوانوں کا کام بھی ای کامرس پر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی ڈائریکشن ای کامرس اور ایمازون کی بزنس میں ہے وہ بلکل درست سمت میں ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کی بات تو اگر ہم نہ بھی کریں ہم دنیا کی بات کریں کہ کون سی ایسے بزنسز ہیں جو کہ اس وقت گروہ کیے ہم نے دیکھا کہ 83% of the businesses managed to cut their cost after covid according to the survey which was conducted by quite a lot of independent parties اور سیمٹین پرسنٹ ایسے بزنسز تھے جو کہ گروہ کیے اور وہ سیمٹین پرسنٹ اف بزنسز میں اکثریت کی دادار تھی جو کہ آن لائن تھے ٹیجل تھے ای کامرس میں تھے ٹیکنالوجی کا جنہوں نے فائدہ اٹھایا یہ وہ لوگ تھے تو ہم آبیسی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ اس وقت دنیا میں کہاں جا رہا ہے اور پاکستان کی مارکٹ میں پھر ہم دیکھیں پچھلے تین مہینوں میں چیزیں بند ہوئی ہیں جو سٹیٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ تین مہینوں میں پچھلے چیزیں ارب روپے کی ٹرانسکشنز ہوئی ہیں آن لائن مطلب تس از آہ ویہ ٹو مچ اگر پاکستان کی جو کامس مارکٹ ہے وہ دو سے تین بلین ڈالرز کی ہے جو کہ ایک سال لیکن پچھلے سال ایک سو سترہ پرسنٹ تریس تھا تو یہ کہ یہ آہ یہ قوم کو اپسی اٹھا سکتا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورا ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے کبھی چیزیں بند ہو رہی ہیں کھل رہی ہیں سٹوڈنٹس گھر بیٹھ ہیں پتہ نہیں چاہتا کہ کیا کرنا ہے کچھ آن لائن لے رہے ہیں لیکن ایک پورا کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ جو گھر بیٹھ کر سٹوڈنٹ سے سکتے ہیں یہ اپنی ایڈوکیشن کے بعد کیا ہے ان کو جوب ملنے والی ہے بالکل بھی نہیں مطلب اگر ہم پشلے اس کوویٹ سے پہلے بھی دیکھیں تو ساڑھے چار لاکھ لوگوں میں سے بھی 1.2 percent of the people managed to get the job یہ کوویٹ سے پہلے بھی ہے تو کیا کوویٹ کے بعد ساڑھے چار لاکھ میں سے we are expecting کہ یہ rate increase ہوگا not at all so we must think یہ جو ہمارے یوت اور نوجوان ہیں وہ skill کو سیکھیں نہ کہ ایک ایسی چیز سے باہر نکلے جو کہ بعد میں جس کی value نہیں ہے market میں i am not saying that don't do degree but i am saying کہ ساتھ ساتھ skill بھی سیکھیں practical explore بھی سیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیشہ جب بھی دنیا میں کبھی کوئی کام ہوتا ہے ہمیشہ اس سے پاندس 15 سال پیچھے ہی ہوتا ہے بعد میں realize کرتے ہیں اچھا ایک بتائیں ساکھی صاحب ابھی پاکستان میں youth ہے 64 percent آپ کو بتا ہے پاکستان کی جو population ہے اس میں اس وقت young نوجوان ہیں جو کہ under 30 ہیں یا اس کے آس پاس ہیں کیا یہ سب لوگ ایک کروڑ نوکریاں وہ جس کی بات بھی عمران حان prime minister بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ایک کروڑ نوکریاں لوگوں کو ملیں گی تو یہ possible ہے کہ ہماری چوبیس کروڑ کی عبادی میں آپ جیسے لوگ جو کام کرے ہیں e-commerce کے تھوڑ یہ ایک کروڑ نوکریاں generate ہو سکے دیکھیں ہم لوگ تو نہیں جانتے government کا کیا plan ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیسے اس کو achieve کریں گے جو انہوں نے announce کیا تھا but what we are doing is کہ ہم لوگ نوکریوں کو تو ایک سائٹ پر رکھ دیں ہم لوگ businesses بنا رہے ہیں ہم لوگ entrepreneurs create کر رہے ہیں جو کہ آگے نوکریاں generate کریں گے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں تو سب سے پہلے businesses بنانے ہیں تو entrepreneurs create کرنے ہیں e-commerce کے businesses ہمارا mission ہے کہ ہم دو لاکھ at least create کریں by the end of 2023 اور only get through employment opportunities create ہو اور وہ لوگ ہی ان skill force کو hire کر سکیں جو کہ already جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ business کریں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ skill seeking businesses کے ساتھ attached ہوں وہ پورا ecosystem اور ساری چیزوں کو ہم نے ایک systematic way سے بنایا ہوا ہے لاکھوں لوگ جوائن کر چکے ہیں already e-commerce by enablers کا ایک روک ہے ہمارا facebook پہ اس پر لا فمیلین سے زیادہ لوگ ہیں ایک ہمارا page سے زیادہ لوگ یوت جو اس وقت ہمیں جوائنٹ آج چکے ہیں پورے پاکستان پورے دنیا سے فوکسٹ ہمارا پاکستان اور overseas پاکستانیز ہیں ہم فری میں بھی دے رہے ہیں لوگوں کو سیکھیں جہاں پر ان پر فائدہ ہوتا ہے اچھا ساکر سب میں نے آپ کی جب آپ انٹرویو سے پہلے ریسرچ کی آپ کے اوپر دیکھنا چاہا کہ آپ enabler کیسے کام کر رہے ہیں e-commerce کا یہ کیسے کام ہو رہا ہے بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی تیزائر ہے جو haters ہیں جہاں پر آپ کتنی زیادہ چانے والے لوگ ہیں آپ کے گروپ میں کچھ haters بھی ہیں کچھ تنقید بھی کرتے ہیں کچھ سوالات میرے بھی ذہن میں آئے مثلا آپ برطانیہ میں سیٹل بھی تھے پندرہ سال وہاں رہ رہے تھے آپ کے اپنے کام کاج بھی ٹھیک چل رہے تھے پھر اچانک آپ کو کیا خیال آیا کہ پاکستان جا کر ان نوجوان بچوں کے لیے آپ کیوں کام کرنا چاہتے ہیں کیا اس میں یہ جو آپ فری ایڈیوکیشن دے رہے ہیں اس میں کوئی کیچ ہے کوئی پیسے ہیں یا جینورلی آپ رفائی طور پر پاکستانی نوجوانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ جو برسیس پاکستانی ہیں اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ جتنا مرضی آپ کو باہر میں جائے لیکن جو اپنا ملک ہے اپنا ملک ہے پاکستان سے زیادہ پیار پڑتا ہے میں تو کہتا ہوں جب آپ آپ سے دور ہو کے جو یہاں ملک میں موجود ہیں ہم کوئی نہیں ریلائز کہ باہر جا کر کتنی ویلیو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہمارا ہم کیا گیا تو وہ ایک تو تھا کہ کچھ پاکستان کے لیے کرنا ہے تو وہ کیونکہ خود سکسیسفل تھے کس چیز میں تو وہ احسان جب خود کس چیز میں اچھا ہو تو وہ تب ہی دوسروں کو اچھا اس چیز میں کر سکتا ہے تو اسی سکل کو لے کر آئے آپ کو بتانا شروع کیا کہ آپ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ یار میں کر رہا ہوں میں کیوں بتانگا تو ہم اس میں فری میری ایکسس دیتے ہیں لوگ کو جو کہ ویڈیو سے ہماری آپ انٹرسٹینڈ کریں اگر نہیں سمجھ پائے اس سے تو پھر آپ آئے کر سکتے ہیں کسی منٹرشپ جو کہ سکسیسفل پرسن ہیں وہ آپ کے ساتھ جوڑ کر آپ کو کام کرا سکتے ہیں تو یہ کہ ایک اپنے چکاہت ہوتی کہ کچھ کرنا ہے اور پاکستان شروع فیملی بھی ہوتی اور اپنا ایک موقع نہیں ہے جہاں مستی چلے آپ کو پاکستان جیساں بھی نہیں بہترین بہترین اس میں کوئی شاک نہیں میں کل دیکھ رہا تھا کسی کے پروگرام بھی تو انہوں نے لفظ اس کیا واپستانی تو مجھے بڑا اچھا لگا آپ بھی واپستانی ہیں تو بڑی چی بات اچھا ساکر صاحب یہ بتائیں کہ ایک نوجوان لڑکے جو بھی ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے اس کو مجھے نہیں اندازہ کہ کتنی دنیا اس کو سرائے گی لیکن خواہش ہے اور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ تک یہ پیغام پہنچے آپ کو جو لوگ جوائن کرنا چاہیں سٹیجز میں پہلے انہیں کیا کرنا پڑے گا پھر کیا کرنا پڑے گا جس کا یورل ہے اس کو جوائن کریں اس کے بعد اس کے اندر ہم نے نیو بیس کیلئے ویڈیوز ڈالی وہ ویڈیوز کو انڈسٹینڈ کریں دیکھیں کہ میری سیچویشن کہاں پہ فال کرتی ہے نہ کہ میں ایسی چیز کرلوں جو کہ میں کبھی آپ دیکھیں گے سکل سیکھنا شروع کریں سب سے پہلے اور اس کے لیے ہم فری ایکسس دیتے ہیں جو کہ ہماری ویڈیو سیریز ای بی ایس کے نام سے اینیبلز ڈوٹ او آر جی سلاش ای بی ایس وہاں جا کر آپ اپلائے کریں اس میں ایٹی پلاس ڈیفرنٹ انکم سٹریمز ہیں ایٹی پلاس ڈیفرنٹ سکلز ہیں کسی ایک سکلز میں نہیں اچھے تو باقی سیمٹی نائن مزید سکلز ہیں اس کے میں مطلب اٹلیسٹ ایم جو ہونا چاہیے کہ میں اس سے اٹلیسٹ پانچ سو سے ساتھ سو ڈاللر بنا شکوں پائر منٹ سکلز سیکھ کریں پورا طریقہ بتایا ہوا ہے فری لانسنگ ہے بیسیکلی ای کامرس پہ آپ کیسے اپنی اننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ای کامرس پہ نہیں اچھے تو آپ فری لانسنگ باقی اور ہزاروں چیز ہیں اس میں کیسے آپ کو پھوڑا اے ٹو زیڈ آپ کو پروسس بتایا ہوا ویڈیوز میں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ اس سے ایک اننگ سٹارٹ کریں ہمیں اس میں ہم کہ جو اس وقت اگر ہم نے ساتھ ہزار لوگوں کو دیا ایکسس اس کی فی ٹشلے سال اس میں بیس ٹو نار ڈیٹا اور ٹریکنگ which we have done کہ جو ڈیس پرسنٹ لوگ ہیں ساتھ ہزار میں سے وہ اس وقت پانچ سو سے سات سو ڈولرز جنریٹ کرتے ہیں پر منت جو کہ ستر پچھتر ہزار اوپیا پاکستانی ایک انکم ہے جو کہ دھر بیٹے کسی بھی ہاؤس وائپ ہیں فی میلز ہیں آہ جو بھی کوئی نوجوان ہیں اس کو سیونٹی فائی ٹاوزنڈ روپیز ایک سکل سیکھ کر آجت ہم جب بتائیں کہ چار سال کی ڈگری کے بعد یا کسی ماسٹر ڈگری کے بعد کوئی آپ کو پچھتر ہزاری کا سٹارٹنگ دے سکتا ہے پاکستان میں ایک تو پہلے تو سیلپ جوب نہیں ملے جو مل بھی جاتی ہے تو انٹینشپ کریں گے اور آل ڈاٹ یہ آپ دیکھیں کی ایک سکل ہے اس کو سیکھیں اور ساتھ ساتھ بھی کریں ساتھ ساتھ جو دوسرا کام کریں وہ بھی کریں تو مطلب یہ دیکھیں کہ میں ان بیس سے تیس کامیہ پرسنٹ لوگوں میں ہو سکتا ہوں یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ سیکھیں اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ آپ جب پیسے ہی کٹھے ہو جائیں ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا بزنس کریں کتنے پیسے ہونے چاہیے ساکر تو کتنے پیسے کوئی لیمٹ ہے اس کی یہ کہ آپ ہر مارکٹ کا ڈیفرنٹ سینریو ہوتا ہے امریکہ میں آپ کو ایمزون پہ سیل کریں تو ڈیفرنٹ بجٹ چاہیے ڈیفرنٹ موڈلز ہیں اس کے اسی طرح یورپ میں ڈیفرنٹ ہیں جس مارکٹ پلیسز ہیں اس وقت ایمزون کی اور آپ ہوں مارکٹ پلیسز میں جس مارکٹ میں جانا چاہیں گے وہ اس کی بجٹس ہیں کچھ لوگ تھاوزن ڈالر سے بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور کوئی بڑی مارکٹ ہے جس کا بڑا مارکٹ شیئر ہے اس میں آپ کو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں پیسے ہو جو امریکہ کی مارکٹ پلیس ہے سکسی سکس پرسنٹ کی مارکٹ پلیس ہے تو آپ بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوئی کیونکہ کمپیٹیشن زیادہ کچھ مارکٹس ہیں جاہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکتہ ہر جگہ میں بھوم ہے تو وہ سارا ایک سٹیکس کے ساتھ آپ کو ویڈیوز میں بھی دیکھنے کو ملے گا اور جس کو ہیلپ چاہیے ہو وہ ہمارے وہی ای کمس کے نام سے گروپ ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اگر وہ جوائن کرنا چاہتا ہے مزید کہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ منٹورشپ اٹیچ ہو میرے ساتھ لوگ دیکھتا ہوں میرے ساتھ لائک مائنڈی ٹیپل ہوں سیشن ہوں تو وہ ایک 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 ریٹیریا اور سیشن ہیں جس میں مزید ہم پوری دنیا میں اس وقت ہم اس کو سپورٹ کریں اچھا جو ابھی ایمازون کا پاکستان میں دفتر نہیں ہے اس کے علاوہ جو پیمنٹس کے میتھڈ ہے آپ کو پتا ہے پی پیل وہاں پہ نہیں ہے وہ ابھی سٹرائپ کے کچھ آنے کے چانسز ہیں پیمنٹس آنے میں کچھ لوگوں جو فیس بک سے ملتی ہیں یا یوچیوب سے ملتی ہیں ان میں بھی کافی پرابلمز آتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر اگر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے لئے پیمنٹس کا اور ایمازون کے آفیس کے نہ ہونے کا ان چیزوں کا آپ کے خیال میں کیا آپ کوئی حل ہے آپ کے ذہن میں کچھ آئی ڈیا کچھ ایسا ہے مجھے ہمیں جب ہی بات کرتا ہے کہ وہ ہمیں بسیقلی اس میں یہ ہم کلمٹس ہیں ہمیں بات کرتا ہے کہ وہ ملک پاکستان نہیں ہم نے کام کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ کر سکتے ہیں بہترین چانسز ایمازون کو پاکستان کی پروہ کنٹری میں آنے ہیں وی آر ورکنگ آہ ویٹ اوڈر ویس کیونکہ ایک سو پاس ملک سے کہیں بھی آپ کمپنی سیٹ اپ کر کے اور کرنسی ایسچینج سیلسز ہوتی ہیں جیسے پینئر ہے ٹرانسوڈ وائز ہے ان کے دعویہ پیمنٹ رسیز لگ کے پاکستان میں آسکتے ہیں تو وہ ایک پروسس ہے جو کہ پاکستانی پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ ایمازون میں اکاؤنٹ پاکستان میں رہ کر بنا سکتے ہیں لیکن اس میں صرف ایک آہ بیریئر ہے کہ آپ پاکستان کا ایڈرس نہیں یوز کر سکتے پاکستان کا بینک نہیں یوز کر سکتے تو آپ کو کرنسی چین سرویسز یوز کرنے ہوتے ہیں جیسے پینئر ٹرانسوڈ وائز ہے وہ ایک انٹرنیشنل کرنسی چین سرویسز کمپنیز ہیں ان پہ اکاؤنٹ بنا کر جو ایمازون سکر 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 کلیے پینئر پیارلز سیکلی پھر پاکستان تو پہ کسر پورٹ پاکستان سیکلی کی آئیت یا انفرچنیٹلی سکر 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 ایک انٹرنیشنل لے کنیس ہے ۔ ان ہم نوعی گرہ بیریئروں میں تشاہر ہوتے ہیں کہ پرائم منیسٹر عمران خان ایس آف بزنس ڈویں پر ان کے ٹی میں نے ایمان شاہر ملکو میں دا ہیتھ آپ کو ایک برابہ سکر سکر تیم میں اس کو اندر سے بڑے قریب سے جانتا ہوں سارا جو معاملہ ہوا اب آپ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے پرائم منسٹر ویجن بھی رکھتے ہیں تو پھر چیزیں ڈیلیور کیوں نہیں ہو رہی بیچ میں کیا کوئی ایسے لوگ ہیں اگر آئے ان کے نام اگر آپ بتانا چاہے تو ہم انہیں ضرور سپوٹ لائٹ میں لے ہیں ہم نے پیزنٹ پاکستان سے بھی ملاقات کی ڈیفرنٹ گورنمنٹ اوفیشل سے بھی ملاقات کی ہم سب کو بتایا کہ کس طرح سے پاکستان میں ہم دس بلین ڈالرز جنریٹ کر سکتے ہیں ہم پورا دس بلین ڈالرز اگلے تین سالوں میں ہم لوگ دس بلین ڈالرز کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں فرم ٹو تھازن ٹوئنٹی وان ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹی تین سالوں کا ہم نے ان کو پلان دیا جو کہ انہوں نے ان کو پسند آیا آپ کو پسند آیا کہ کس طرح کا کس طرح نے متف原م کر سکتے ہیں ٹو ہو kyk escape � ف Elizabe چوتہ تین سالوں کا ہر نیا ایسیو کے ساتھ پیشل ایسیوز جو ہوتے ہیں وہ ایک بیک پر میں چل جاتے ہیں we expect government to take this seriously and rather focusing on کہ جی ایک ایسے programs کو launch کریں جس کے بعد کسی کو job بھی نہیں مل رہے کسی کو کو اگر ہم ورلڈ بینک سوری ورلڈ اکنومک فورم کی ریپورٹ دیکھیں دوزار بائیلز میں ہم دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کون سی ایسی جوگز ہیں جس کی ڈیمانڈ آئی ہوگی دنیا میں تو وہ اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ دس طرح کے کریٹیریز ورلڈ اکنومک فورم نے بتائے اور اس میں ای کامس جو کہ اس وقت بہت ڈیمانڈ میں ہوں گے اور لوگ آن لائن ڈیجیٹل میں جا چکے یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں اور ہمارے جو براغرمز ہیں وہ کیا پڈیوز کر رہے ہیں so this is how i see that we we must work with those who are specialized into this field نہ کہ typical politician who are becoming an i.t minister and has no view what is already what i know it's all about بالکل صحیح اچھا future آپ کے دیکھ رہے ہیں آپ کی جو محنت ہے آپ کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کتنے سال کا پلان ہے اور انشاءاللہ اس میں جو آپ کا جو میں نے دیکھی مشن سٹیٹمنٹ آپ لوں گی کہ دو لاکھ لوگ جو آپ نے تیار کرنے تو ابھی کہاں تک پہنچیں اور کتنا بھی اور کام اس میں انشاءاللہ جو مزید جو نظر آرہا ہے پائے پلان میں گئے ہیں تو ہم لوگ بائی ڈی اینڈ آف ڈوزن ڈوئنٹی تھری ہم لوگ اٹلیس چار سے پانچ لاکھ لوگوں کو آہ فری ایکسس ہماری جو ویڈیو سیریز وہ دے چکے ہوں گے اور اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پانچ لاکھ لوگوں میں سے ٹوئنٹی پرسنٹ شوڈ بی میکنگ اٹلیسٹ پانچ سو سے سات سو ڈالرز تو اسی بنیاد پہ ہم لوگ چل رہے ہیں اس کو ٹریک بھی کر رہے ہیں اور ابھی بیسٹ آنا اس ٹرینڈ فورس میں سے بیس پرسنٹ بھی کان کر رہی ہوگی تو ہم بی ایبل تو اچھیو بلکل صحیح دیکھیں ابھی آپ نے جو فگرز بتائی ہیں اس میں اسی ہزار تقریباً بچے ایسے بنتے اگر آسان الفاظ میں لوگ سمجھ جائیں تو اسی ہزار بچے اگر پانچ سو ڈالر کمائیں تو دیکھیں کہ کتنی فیملیز کنیکٹڈ ہیں اور یہ کتنا بڑا ریپل ایفیکٹ سے کتنے لوگوں کو سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں آپ بڑا زبردست کام کریں میں نے آپ کی ریسرچ کی تھی اس پر نظر آیا کہ آپ کی ٹریننگ اور اس پروگرام سے واقعی یوت کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور اللہ کرے کہ آپ جیسے ہمیں دو سو بندے مل جائیں تو پورا پاکستان بدل جائے گا اب یہ آخر میں یہ چھوٹا سا کوئی ایسا پیغام کوئی لوگوں کو جو سننے دیکھنے والے ہیں انہیں دینا چاہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر جو آپ تین سال سے پاکستان میں موجود ہیں باہر میں سب کو چھوڑ کر آئے ہیں کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ نے گین کیا ہو اور آپ اس کو دریاہ کو کوزے میں بند کر کے لوگوں کو بتانا چاہیں دیکھیں اس وقت ہماری جو عید ہے وہ زیادہ تیار ہوئی ہے ایک لیبر کے طور پر ایک امپلوئے مائنسیٹ کے طور پر کہ میں نے کسی کے آگے جوب کرنی ہے یہ یہ طور پر تیار ہوئی ہے کیونکہ ان کو ان کو رسک لینے کے لیے کبھی تیار نہیں کیا گیا ان کو یہ ہی کہا گیا کہ اپنا بزنس بنانا آپ نے بزنس کرنا تو میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ رسک لینے سے مٹ کریے رسک لیتے ہوئے یہ مٹ سوچئے کہ میں کامیاب نہیں ہوا تو میں سارے پیسے لوس کر رہا یہ سوچئے کہ میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہو تو اس کو پوزٹیف سائٹ سے دیکھئے اور اپنا ٹائم جو ہے اس کو دیکھئے کہ یہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے اور آج سپان سال بعد آپ اس ٹائم کو بہت یاد کر رہے ہیں ہم گے بیکوز وی آر سین آپ کو دیکھا ہے آپ کو دیکھا ہے جہاں پر میری سیاست کی بات چیز چلتی ہے روزانہ کے current affairs کی بھی آپ کو پتا ہے آپ کی شکریہ کہ آپ دیکھتے ہیں میرے program اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک topic ساتھ جوڑی رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ information ملتی رہے آپ لوگ جڑے رہیں اور بجائے نوکریوں کے بزنس کی طرح بھی سوچنا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے آپ کے بھی حالات اور پوری دنیا کے اور پاکستان کے آپ کو پتا ہے خصوصا مسلمانوں کے رمضان کا مہین ہے منت ہم جتنی کریں گے اللہ تعالی اتنی ہمیں انشاءاللہ ترقی دے گا پاکستان آگے بڑھے گا تو آپ بڑھیں گے آپ بڑھیں گے تو پاکستان بڑھے گا انشاءاللہ اگلے program تک کے لیے مجھے اجاز میں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم صاحبی کازمی کو اللہ حافظ